سلام دوستو میں ہوں روف ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں روف ٹی وی دوستو ٹک ٹاک ایک ایسی ایپ ہے جو کسی شخص کو بھی ایک رات میں مشہور کر سکتی ہے یہاں ہم کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی زندگی بہت سادہ تھی ان کی کوئی پہچان نہیں تھی پر اس ایپ نے وقت کے ساتھ ان کا سب کچھ پتل کے رکھ دیا اب ان کے جانے والے ہزاروں میں ہیں ٹک ٹاک ایپ لوگوں کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے جاتی ہے ان میں سے کچھ نام قابل غور ہیں نمبر ون پھلو پھلو کون ہے وہ ٹک ٹاک میں کیسے آیا اور اس نے کس طرح اپنا نام کمایا جانئے اس ویڈیو میں پھلو کا اصل نام توکیر ہے اور یہ جنوالی کا ریاشی ہے یہ ایک دھیاری دار مزدور تھا ٹک ٹاک نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دی ہے آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اسے ٹک ٹاک نے کہاں سے لے کر کہاں پہنچا دیا ہے اگر آپ ٹک ٹاک یوزر ہیں اگر آپ ٹک ٹاک اوپن کریں تو پہلے پھلو کی ویڈیو نظر آئیں گے آپ کو پھلو ٹک ٹاک میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ ویڈیو بنائے ان کے فالور بھی بڑھ جاتے ہیں اور وہ بھی فیموس ہو جاتے ہیں یہ ایک سیدھا سادھا اور سچا انسان ہے کسی سے کوئی لالج کیے بغیر اس کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے اور ہر کسی کو پروموڈ کرتا ہے ایسے لوگ زندگی میں بہت نام کماتے ہیں جو سچی اور مخلص ہوں نمبر دو مولوی اسمان آسم دوستو اسمان آسم کو سب لوگ جانتے ہوں گے کس طرح اس کی مزایا ویڈیو لوگوں کو انٹرنٹین کرتی ہیں اور یہ لوگوں کے چہروں پر کس طرح مسکرہ ٹھلاتا ہے اسمان آسم پنجاب کے شہر وزیر آباد میں رہتے ہیں اور وہاں ہول سیل کی دکان چلاتے ہیں اسمان آسم راتوں رات ٹک ٹاک میں فیموس ہو گئے اس کی مزایا ویڈیو کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹاک ایک ایسی ایپ ہے جہاں ایک چائے کے ڈبے والا بھی ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتا ہے اسمان آسم کو بھی کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ان کے اپنے شہر کے لوگ اسے تنقید کرتے تھے نمبر تھری نصیر بلوچ نصیر بلوچ بہت ہی عام سا بندہ ہے یہ مٹی کی اینٹیں ہی بنانے کا کام کرتے ہیں آپ لوگ اس کی ٹک ٹاک ویڈیو دیکھتے ہوں گے نصیر بلوچ کو بھی ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا شوق ہوا آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ اس ٹک ٹاک ایپ نے اس سادہ انسان کو کتنا مشہور بنا دیا ہے اس انسان کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا بس ایکٹنگ کرتا تھا تو اس نے اپنے کام کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دی لوگ ان کی سادگی کو بہت پسند کرنے لگے تو یہ اپنی سادگی کی وجہ سے ٹک ٹاک پہ مشہور ہو گیا جو کبھی کوئی نہیں پوچھتا تھا ان سے اب ہزاروں لوگ فین ہیں ان کے لوگ ان کے ساتھ ویڈیو بنانے کے لئے دور دور سے جاتے ہیں نمبر فور اسد رائے اسد رائے نیشنل انتم سانگ پہ اس نے ٹک ٹاک ویڈیو بنایے تھی دس سے وہ مشہور ہوا تھا یہ سہوال میں پیدا ہوا ہے یہ بھی عام سے پاکستانی شہری تھے ہر کسی کو ٹک ٹاک میں دیکھ کر اس کا بھی شونک ہو گیا کہ میں بھی ٹک ٹاک بناوں اور میں بھی مشہور ہوں اس نے پہلی ویڈیو مزار قید پہ بنائی جس سے اس کو بہت پبلیسٹی ملی اور کافی مشہور ہو گیا پر دوستو کچھ دن پہلے ایک لڑکی کی ویڈیو ویڈیو ہوئی تھی جو قید عظم کی مزار پہ ویڈیو بنا رہی ہے جو کہ قانون کے خلاف اسد نے ویڈیو بنائی تو اس سے پلیس والو نے اس کو گرفتار کر لیا کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد اب ریاہ ہو چکا ہے اور اب ٹک ٹاک پہ ریگل ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے نمبر فائیو چودی زلکرنین سکندر اس شخص کو آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہوں گے زلکرنین ٹک ٹاک کا سٹار گجرات میں رہتا ہے یہ چودری فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور ایک اچھے گھانے سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے بہت محنت کی جس سے ایک سال بعد اس کو شہرت ملی اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے سب سے فیمس سٹار بن گئے وہ ناظرین یہ تھے وہ ٹک ٹاکر جو بہت زیادہ سادہ تھے اور ٹک ٹاک کی دنیا نے ان کو کہاں پہنچا دیا ہے دوستو ان میں سے آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر میری چھوٹی سی قویس آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے